امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم لا اعرف ربی فی السماء او فی الارض میں نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس آدمی کے بارے میں جو یوں کہے کہ میں نہیں جانتا اللہ آسمان پہ ہے کہ زمین پہ ہے میں نہیں جانتا اللہ آسمان پہ ہے کہ زمین پہ ہے نہیں معلوم فقال قد کفر امام ابو حنیفہ نے کہا اس نے کفر کیا اس نے کفر کیا جو ایسا کہے معلوم نہیں اللہ آسمان پہ کے زمین پہ ہے لئن اللہ تعالیٰ یقول کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن وعلى العرش استواء اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا وعرشہ فوق سماواتی اور اللہ کا عرش آسمانوں کے اوپر ہے اللہ نے بتا دیا اس کو فَقُلْتُ إِنَّهُ يَقُول اَقُولُ عَلَى الْعَرْشِ استواء کہتے ہیں میں نے اس کے بعد یوں کہا وہ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا وَلَاكِنْ قَالَ لَا يَدْرِي الْعَرْشُ فِي السَّمَاءَ اَوْ فِي الْعَرْضِ لیکن بولتا ہے عرش معلوم نہیں آسمان میں کے زمین پہ یعنی پہلے تو بولتا ہے معلوم نہیں اللہ آسمان پہ کے زمین پہ کہا کفر کیوں اس لیے کہ اللہ نے خود قرآن میں کہا عرش پر اللہ ہے اور عرش آسمان کے اوپر ہے انہوں نے کہا میں نے اور پوچھا کہ اگر وہ آدمی یوں کہے کہ ٹھیک ہے عرش پر مستوی ہوا لیکن عرش آسمان پہ ایک زمین پہ معلوم نہیں تو انہوں نے کہا اگر وہ اس بات کا انکار کرے کہ وہ آسمان پر ہے اس نے بھی کفر کیا تو امام ابو حنیف رحمت اللہ لے کا عقیدہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عقیدہ کیوں نہیں خالف یقر عقیدہ کیوں نہیں عقیدہ بھی ان کا انہوں نے عقیدہ نہیں تھا ان کا صحیح ان کا عقیدہ یہ تھا امام زہبی جیسے بڑے امام ہیں جن کو فن کا بڑا امام مانا جاتا ہے امام ابن حجر اور الزہبی مشہور عائمہ ہیں جو آسماء اور رجال کے سلسلے میں آثورٹی مانے جاتے ہیں اور بڑی بڑی کتابیں ان کی ہیں وہ اپنی کتاب میں اس کو ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ تھا امام الزہبی کتاب العلو میں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے اور بھی اقوال ہیں جو میں الفق العبصت یہ کہاں کہاں ہیں الفق العبصت میں ہے اور اسی طرح سے امام ابن ثیمیہ نے مجموع الفتاہ میں اس کو ذکر کیا ہے ابن قیم نے اجتماع الجوش الاسلامیہ میں اس کو ذکر کیا ہے اور ابن قدامہ نے اخضات العلو میں ذکر کیا ہے اور اسی طرح سے ابن عب العز نے التحاویہ کی شرم میں اس کو ذکر کیا ہے ایک جگہ نہیں ہے بہت جگہ ہے یہ ساری چیز ایسے حوالے ہیں سب کے ہیں میں ایک ایک حوالہ خالی ذکر کرتا چل رہا ہوں اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمت الالے کے بعد جو امام آئے امام مالک ان کا عقیدہ کیا تھا امام مالک ابن عانس رحمت الالے فرماتے ہیں اللہ فی السماء وعلوه فی کل مکان لا یخلو منہ شئی اللہ آسمان پر ہے اور اس کا علم ہر جگہ ہے اس کے علم سے کوئی چیز کوئی جگہ ایسی نہیں جو اس کے علم سے خالی ہو ہر جگہ میں اس کا علم ہے اینہ وہ اپنے علم سے ہر جگہ کا علم رکھتا ہے اس کو امام ابو داود نے مسائل امام احمد میں اس کو روایت کیا ہے اسی طرح سے امام احمد کے بیٹے عبداللہ ابن احمد انہوں نے اپنے کتاب السنب میں اور اسی طرح سے ابن عبدالبر نے اس کو اپنے کتاب التمہید میں ذکر کیا ہے تو امام مالک کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے اس کا علم ہر جگہ ہے جعفر ابن عبداللہ کہتے ہیں جعراجرن الہ مالک ابن انس ایک آدمی امام مالک ابن انس کے پاس آیا فقالا یا ابا عبداللہ الرحمن علی العرش استواء کیسے استواء کہا اے ابو عبداللہ قرآن میں اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استواء رحمن عرش پر مستوی ہوا قائم ہوا اوپر ہوا کیسے قائم ہوا کیسے مستوی ہوا قالا فما رأیتو مالکن وجد من شین کا موجدتی من مقالتی کہتے ہیں جو دیکھ رہے تھے امام مالک کو کہ امام مالک کو اتنا زیادہ ٹینشن میں اور غصے میں میں نے کبھی نہیں دیکھا جتنا اس جملے تھے کہ اللہ کیسے قائم ہو بتاؤ ذرا عرض پر ہم یہ جو جملہ اس نے کہا اس سے اتنا غصہ ہوئے کہ میں نے اس سے پہلے اتنے غصے میں ان کو نہیں دیکھا تھا وَعَلَاهُ الرُّحَبَا یعنی عَلْعَرَقُ ان کو پسینہ آیا اس کی وجہ سے اس کے جملے سے پسینہ پسینہ ہو گئے ہیں وَأَفْرَقَ الْقَوْمُ وَجَعَلُوا يَنْتَوْذِرُونَ مَا يَعْشِ مِنْهُ فِيهِ اور جو آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ امام مالک کو دیکھنے لگے کیا بولتے ابھی ہیں ایسا ڈینجر سوال اس نے پوچھا پہلے کسی نے پوچھا نہیں ذرا بتا اللہ کیسا قائم ہوا ہے کیونکہ کوئی دیکھنے والا تھا اللہ کو قائم کیسے ہوا اللہ ایسا اتنا بےہودہ سوال پوچھ رہا ہے کہ کیسا قائم ہوا بتا اللہ تو ان کو پسینہ پسینہ ہو گیا سر جھکایا انہوں نے اور لوگ دیکھنے لگے امام مالک کو کیا بولتے ابھی ہیں حضرت کیا بولتے ابھی ہیں فَسُرْيَا امَّا عَلِكِ امام مالک کافی دیر تک اسی حال میں چھپ رہے پسینہ 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 رہے اس کے بعد ان کو احساس ہوا لوگ مجھ کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کیا جواب دوں فَقَالَ أَلْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولِ وَالْإِسْتِوَاءُ مِنْهُ غَيْرُ مَجْهُورِ وَالْإِمَانُ بِهِ وَاجِبَ وَالسُؤَالُ عَنْهُ بِدْعَ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ بَالًا وَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجْ امام مالک نے جواب کیا دیا کہا اس کی کیفیت ہماری عقل میں نہیں آسکتی ہے کیسے قائم ہوا اللہ تعالی عرش پر ہماری عقل میں وہ کیفیت نہیں آسکتی ہے اور استیوا اس کے بارے میں ہم جاہل نہیں ہیں اس کو جانتے ہیں کیونکہ اللہ نے بتایا کہ انداز پر مستوی ہوا تو ہم مانتے ہیں مستوی ہوا اور اس پر ایمان واجب ہے اور اس کے بارے میں باری ایک سوال اٹھانا یہ کیا ہے یہ منع ہے یہ بدعات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ کو دھر ہے کہ تُو گمراہ ہے اور ایک روایت میں ہے کہ میں سمجھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ تُو بدعاتی ہے اور حکم دیا لوگوں کو اس کو مسجد سے باہر نکال دیا گیا اللہ کے بارے میں اتنی بڑی گستاخی کی بات کرتا ہے کہ کیسے قائم ہوا عرش پر اللہ تعالی اللہ کی صفات کے بارے میں عقل چلا سکتے ہیں نہیں اس کو امام اللہ لکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل سنوہ جماعہ میں ذکر کیا ہے اور امام ذابی نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ امام مالک جو ہے اس پر اعتقاد رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا لیکن کیسے ہوا اس طرح کی باریکیاں اللہ کے بارے میں اپنے عقل سے بیان کرنا پسند نہیں کرتے تھے اور یہ بیدار تھے آئیے امام شعفی کا عقیدہ کیا تھا امام شعفی فرماتے ہیں القول فی السننت اللہتی انا علیہا ورآیتو اصحابنا علیہا اہل الحدیث سنت اکثر ائی ماہ پشلے دور کے علماء عقیدے کو سنت کہتے تھے اس لئے بہت ساری کتابیں جو عقیدے کی ہیں وہ سنت کے نام سے لکھی ہوئی ہیں السننت عقیدے کو کہا جاتا تھا القول فی السننت اللہتی انا علیہا عقیدے میں سنت میں وہ قول جس پر میں ہوں اور ورآیتو اصحابنا علیہا اور میں نے اپنے ساتھیوں کو اہل الحدیث کو میں نے جس پر دیکھا ہے امام شعفی کی ساتھی کون تھے اہل الحدیث آج ہمارے آگے جو بچارے انگریزوں کے زمانے میں پیدا ہوئے وہ لوگ کیا بولتے ہیں یہ انگریز وکٹوری کے زمانے کی اور امام شعفی کیا بول رہے ہیں جو عقیدہ جس پر میں ہوں اور میرے ساتھی دشمن نہیں انگریز نہیں تو جس پر میں نے اپنے ساتھیوں کو اہل حدیث کو پایا ہے امام شعفی بول رہے ہیں میں نے اہل حدیث اپنے ساتھیوں کو جس حقیدے پر پایا ہے جس پر میں ہوں جن کو میں نے دیکھا اور جن سے میں نے علم لیا کن سے اہل حدیث سے جیسے مثال کے طور پر سفیان ہیں اور جیسے امام مالک ہیں اور ان کے علاوہ بھی ایزا کون ہیں اہل حدیث ہیں اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَ عَلَى عَرْشِهِ فِي سَمَائِهِ اور اللہ تعالیٰ اپنے آسمان پر عرش کے اوپر ہے جس پر میں نے سب کو پایا اور میں بھی اس پر ہوں وَيَقُوبُ مِنْ خَلْقِهِ كَيْبَ اَشَاءَ اپنی مخلوق سے جیسا چاہتا ہے قریب ہوتا ہے جیسا چاہتا ہے مخلوق سے قریب ہوتا ہے لیکن ہے کہاں پر آسمان کے اوپر عرش کے اوپر وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَ يَنزِلُ عِلَى السَّمَائِ الدُّنْيَا کَيْفَ شَاءَ اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے جیسا چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے قریب ہوتا ہے جیسا چاہتا ہے آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے لیکن ہے کہاں پر ہے آسمان پر عرش کے اوپر یہ میرا عقیدہ ہے اور میرے ساتھیوں کا جن سے میں نے علم لیا جو اصحاب الحدیث ہیں ان کا عقیدہ یہی ہے احل الحدیث اس کو امام عظاہبی نے اجتماع جیوش الاسلامیہ میں اور اسی طرح سے ابن قدامہ نے اس کو اپنی کتاب اثبات العلوم میں اور مجموع الفتاہ میں ابن سینیہ نے اور امام عظاہبی نے العلوم میں اس کو روایت کیا ہے تو امام شعفی کا عقیدہ یہی تھا اور ان سے پہلوں کا اور اہل حدیث کا عقیدہ ہمیشہ سے تاب سے لے کے اب تک کیا ہے اللہ کہاں ہیں عرش پر ہیں امام کا عقیدہ ہے کون کرتے آئے عقیدہ کی حفاظت یہ اتنا امپورٹنٹ عقیدہ ہے جس کی اتنی ذلیلیں ہیں اصحاب الحدیث اسی عقیدے پرتے امام شعفی کے زمانے میں اور تب سے لے کر آج تک وہ اس عقیدے کی حفاظت کرتے آئے ہیں اگر نہیں کرتے کیا ہو جاتا سب بلتے اللہ ہر جگہ ہے پھر جیب میں بھی ہے ڈبے میں بھی ہے گھر میں بھی سب جگہ ہے کیا کیا ہوگا پھر بتائیے صفائی کی جگہ پر بھی ہے گندگی میں بھی ہے علماء نے کہا ان سے پوچھ ہو مریم کے پیٹ میں بھی اللہ بوتھ کے اندر بھی اللہ کہاں کہاں اللہ ہے ہر جگہ ہے کیا لازم آتا ہے اس سے ہر جگہ کا مطلب کیا بولنا چاہ رہے آپ ہر جگہ میں اندر ہے پھر اس کے اپنی عقل سے ہر اچھی جگہ میں اللہ ہے بری میں نے کہاں سے لائے بوتھ بھی ہر اچھی جگہ میں اللہ ہے پھر مندر میں بھی اللہ خنیسہ میں بھی اللہ یہودیوں کی عبادت خانے میں بھی اللہ جنگل میں بھی اللہ بیج میں بھی اللہ نوز بللہ کیا عقیدہ اللہ کے بارے سے مٹھی میں بھی نوز بللہ کوئی آدمی کہاں یہ بھی جگہ ہے کہ نہیں ہے کوئی آدمی یہ کہنے لگے کہ مزاق نہیں بنائے گا اللہ کے بارے سے مزاق نہیں بنائے گا اللہ کے بارے سے اللہ ہر جگہ ہے یہاں بھی اللہ ہے اللہ کے بارے میں کسی بستاخی کرے گا کیا عقیدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ اوپر ہے اللہ عرش پر ہے اللہ عرش پر ہے سب سے اوپر ہے اللہ تعالیٰ اللہ کیلئے اوپر کی سن سے ہے اللہ کیلئے اوپر کی جہت ہے تو یہ امام اشعافی کا عقیدہ ہے امام احمد کا عقیدہ کیا ہے احمد ابن حنبل چوتھے امام کہتے ہیں یوسف ابن موسیٰ البغدادی کہتے ہیں کہ انہو قیل لی ابی عبداللہ احمد ابن حنبل احمد ابن حنبل ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے ان سے کہا گیا اللہ عز و جل فوق السماء السابعہ على عرشه بائن من خلقه وقدرته و علمه فی کل مکان یعنی اللہ کے بارے میں کیا عساقی دار رکھنا چاہیے کیا کہ اللہ تعالی ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے اپنے عرش کے اوپر ہے اپنی مخلوق سے جدا ہے مخلوق میں مکس ہو گیا کیا نہیں مخلوق سے الگ ہے اللہ بندہ الگ ہے اللہ الگ ہے بائن من خلقه اپنی مخلوق سے الگ ہے یہ بھی جملہ یادرکی میں آگے آ رہا ہوں وقدرته و علمه فی کل مکان اور اس کی قدرت اور اس کا علم ہر جگہ ہے کیا یعقیدہ صحیح ہے کیا یعقیدہ رکھنا چاہیے قال نعم امام احمد کیا کہہ رہے ہیں نعم اللہ عرش پر ہی ہے وعلمه لا یخلوق منہ مکان اور اس کا علم کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اس کا علم نہ ہو اس کو امام اللہ لکائنی اپنے کتاب شرق اصول اعتقاد اہل السنہ والجماع اہل السنہ والجماع کا عقیدہ کیا ہے وہ کتاب پوری اس میں روایت سی روایت سی تقریباً پانچ جن دوں میں وہ کتاب عقیدے پر ہے ہے وہ کتاب دیکھنا ہے کوئی دیکھ سکتا اس کو تو یہ عقیدہ کس کا ہے امام احمد بن حنبل کا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے آسمانوں کے اوپر ہے اور بندوں سے الگ ہے اگر آپ اللہ کو ہر جگہ مانتے ہیں تو ہم میں سوال سوچتے ہیں جب جگہ نہیں تھی تو اللہ کان تھا جگہ بعد میں بنی کے پہلے سے کوئی جگہ نہیں تھی اللہ نے جگہ پیدا کی تو اللہ تھا اور کوئی جگہ نہیں تھی اللہ جگہ کا محتاج نہیں ہے تو اللہ ہر جگہ ہے بولنا اللہ کو محدود بنانا ہے اللہ تعالیٰ جگہ میں نہیں ہے اللہ سب جگہوں سے اوپر ہے اللہ جگہوں سے پاک ہے اللہ ساری جگہوں کے اوپر ہے جب ساری جگہیں ختم ہو جاتی اس کے اوپر اللہ ہے یہ ہمارا عقید کی ناچہ عقیدہ ہے اور یہ اللہ ہر جگہ ہے مطلب لیمیٹڈ ہے پوری کائنات کے اندر ہے اور جگہ نہیں رہے تو اللہ میں نہیں رہی گا جگہوں کے اندر ہے اللہ اللہ جگہوں کے اوپر ہے کیوں اس لیے کہ اللہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا کوئی جگہ نہیں تھی تب سے اللہ ہے اور اب بھی ہے تب بھی جگہ کا محتاج نہیں تھا اب بھی جگہ کا محتاج نہیں اللہ سب سے اوپر ہے یہ عقیدہ ہمارا ہے تو یہ قرآن و سنت کا عقیدہ ہے یہ صحابہ کا عقیدہ ہے یہ تابعین کا عقیدہ ہے یہ عیمہ کا عقیدہ ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے شرافت آدمی کی اسی میں ہے کہ اس عقیدے پہ آ جائے اور آل فال دائیں بائیں عقل مقل یہ جو کرنا ہے یہ کہیں بھی کوئی سٹیشن پر اپنے کو پہنچانے والا نہیں یہ کھائی میں پہنچانے والا آپ نے عقلیات اس کو دین میں دخل دینا عقل کا کام نقل کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے نقل میں اپنی طرف سے کچھ اپنے الفاظ اور اپنی عقل آرائی کرنا یہودی نصرانی اسی سے گمراہ ہو گئے ہیں اپنی عقل سے انہوں نے دین میں عقائد ایجاد کیے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں اور مریم کو پیدا ہوئے تو پھر باپ کون ہے نوز بلہ اللہ ہے تو عقل چلانے سے ایسا ہوتا اور آج دیکھیں کتنے ہمارے عقل چلانے والے ہیں کہ دیکھو پانچویں مجھے پہ جانے کا تو کیسے جاتے ہیں لفت سے جاتے ہیں کوئے میں سے پانی نکالنے کا کیسے نکالتے ہیں دول دال کی نکالتے ہیں بادشاہ کے پاس جانے کا رہے تھا کہ اس سے جانا پڑتا ہے اس کے وزیر کے ذریعے تھے اور جت کے پاس جانے کا تو کیسے جانے کا وکیر کے ذریعے تھے تو اللہ کے پاس جانے کا بابا یہ عقیدہ ہمارا ہے عقلیات کی وجہ سے آپ دیکھئے کتوں کو بلیوں کو اور توپے جانوروں کو معبود بنا لیا ان کے آگے سکھ دیکھ کر رہے ہیں تو عقل چلانا دین میں ایک آدمی کو جانور کی سطح سے بھی نیچے لے جا سکتا ہے اللہ ہم تب کی حفاظ سمائے عقل کا استعمال دین کو سمجھنے کے لئے ہے دین بنانے کے لئے نہیں ہے اس کو یاد رکھیں عقل کا استعمال کیا ہے دین کو سمجھنے کے لئے دین بنانے کے لئے نہیں ہم عقیدے بنانے لگے میری عقل میں تو عیسیٰ آرہو ہے تیری عقل کیا کعبہ ہے کیا عابل زمزم ہے کہ نبی تیری عقل ہماری عقل دین کو سمجھنے کی کوشش کرنے کے لئے ہے دین وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا جو صحابہ نے سمجھا جو ہمارے اہل علم تبا تابعین کے بعد جو لے کر آئے ہیں وہ دین ہیں اللہ صلی اللہ اس دین پر ہم کو جینے اور اسی پر مرنے کی ہم کو توفیق ادا فرمائیں اس سلسلے میں کئی شبہات لوگ ذکر کرتے ہیں اس کے لئے ایک مستقل درس کے ضرورت ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور اس طرح کی جو دلیلیں ہیں انشاءاللہ میں مستقل کسی درس میں کیونکہ بہت علمی موضوع ہے اور اس میں باریکی سے سارے ردود وغیرہ کرنے پڑھیں گے اس لئے اس میں انشاءاللہ کسی مستقل درس میں میں اس کو ذکر کروں گا سبحانک اللہ وَبِحَمْدِكَ اَشَدُوَا لَا إِلَا إِلَّا اَن تَسْتَقْحِرُ قَدُ